مسیح اسو کی نام ہے آپ سب کو سلام کیسے ہیں آپ سب تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں ہم وقت کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے پیدائش کی کتاب اس کا اڑتسمہ باب یہاں سے شروع کریں گے لکھا ہے انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودہ اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرہ تھا گیا اور یہودہ نے وہاں سو نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیعہ کر کے اس کے پاس گیا وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ای رکھا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور یہ انگریزی میں ار ہے اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سلہ رکھا یہودہ کذیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا یہ ائر بھی اس کو پڑھتے ہیں یہاں پر میں ایک جنیرک بات آپ سے کروں گا کہ یہودہ کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے کس عورت سے بیع کیا ہے ایک یہودہ نے کنانی عورت سے بیع کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ خدا نے خاص طور پر کس چیز سے منع کیا تھا کہ تم کسی کنانی لڑکی سے شادی نہ کرنا یہودہ سے جو پہلے کے تین لوگ ہیں وہ کون سے تین ہیں یہودہ کے تینوں جو بڑے بھائی ہیں ان کا نام کیا ہے روبن شماؤن اور لاوی یہ تین لوگ یہودہ سے پہلے پیدا ہوئے تھے لیکن یہ تینوں ایک نہ ایک طرح سے کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو ڈسک کولیفائی کر چکے ہیں اس سنس میں کہ روبن اپنی ماں کے پاس سوتیلی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس سے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور شماؤن اور لاوی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان کا رویہ بڑا تند تھا انہوں نے کیا کیا جب سکم نے ان کی بہن کے ساتھ زیادتی کی تو سارے کے سارے علاقے کو انہوں نے قتل کر دیا سارے شہر کے لوگوں کو قتل کر دیا اور بہت ہی زیادہ غزبناک ہوئے ایک شخص کے گناہ کی سزا انہوں نے پورے علاقے کو دی اب اس کے بعد چوتھا نمبر جو ہے وہ یہودہ کا ہے اب یہودہ یہاں پر کیا کام کرتا ہے یہودہ ایک کنانی عورت سے بیاء کرتا ہے اس سے ہمیں اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ کیوں خدا اس خاندان کو ہم اس کو بولتے نہیں کہ یہ وعدے کے فرزند یہ فیملی کونسی ہے یہ وعدے کو پرامس کو کیری کر رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا خاندان تاریخ کے امپورٹنٹ ترین خاندانوں میں سے ایک ہے اس لیے کیونکہ اس خاندان کو چنا ہے خدا نے ابراہم کو چنا اور اس کے بعد ازحاق کو چنا ازحاق کے بعد یاکوب کو چنا اور یاکوب کے بعد سارے لوگ جتنے بھی یاکوب کی نسل میں سے ہوں گے یعنی ابراہم کی نسل کے سارے فرزند وعدے میں شامل نہیں تھے صرف کون تھا ازحاق تھا ازحاق کی نسل کے سارے فرزند وعدے میں شامل نہیں تھے صرف کون تھا یاکوب تھا لیکن یاکوب کے سارے کے سارے فرزند کیا ہیں وعدے میں شامل ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ خاندان ہے خدا نہیں چاہتا کہ یہ اپنی ایگزیسٹنس کھو دے یہ اپنا میار کھو دے اپنی کوالٹی کھو دے یہ کنانیوں میں ان کے گناہوں میں مکس ہو جائے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ مسیح نے اس نسل میں سے آنا تھا یہ سب سے بڑی وجہ ہے خدا ان کو پیور رکھنا چاہتا ہے اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے بھی کہ خدا نے کیوں ان کو دائیٹری لاؤز دیے خدا نے کیوں ان کو مختلف قسم کے قوانین دیے تاکہ یہ لوگوں میں مکس اپ نہ ہو مکس اینڈ میچ نہ کریں مطلب یہ لوگوں سے الگ تھلگ رہیں الگ رہیں گے تو پاک رہیں گے ان میں مکس نہیں ہوں گے لیکن یہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے لوگوں میں مکس ہونا آلیڈی سٹارٹ کر دیا ہے یہودہ جا کے کنانی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جو کہ اس کو بالکل نہیں کرنی شاہیئے تھی اور اگر میں پاکستان میں دیکھوں تو جب میں اس بات پر غور کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اور ویسے مجھے یہ بات اچھی بھی لگی کہ پاکستانیوں میں اکثر مسیحیوں سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ان پانڈے وکھرے کر دیتے نال کھان پینڈ نہیں بینہ نہیں شادی نہیں کچھ زیادہ میل جول نہیں دوسرے جو مظاہب کے لوگ ہیں پاکستان میں مسیحیوں سے ایسا کرتے ہیں تو اس ایونٹ کے بعد جب اس پر میں غور کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات کلک ہوئی کہ یہ تو کرسٹان کے لیے اچھا ہے ان کا ہم میں زیادہ مکس اپ نہ ہونا کرسٹان کے لیے اچھا ہے کیونکہ اگر کرسٹان زیادہ ان میں مکس اپ ہوں گے تو جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ تو آپ لوگوں کے سامنے کہ جب بھی آپ اور جو فیملی بھی یہ تجربہ کرتی ہے یعنی جب وہ مکس اپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں بہت زیادہ میل جو لکھتے ہیں تو اس کے بعد جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے سب لوگوں کو پتا ہے کہ کس قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں سو خدا بعض اوقات اپنے لوگوں کو خالص اور پیور رکھنے کے لیے بھی اس طرح کا کام ہونے دیتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی خدا چاہتا تھا کہ یہ خاندان کنانی لوگوں میں مکس اپ نہ ہو یہ بلکل بھی ان سے مکس ہو کہ اپنی اگزسٹنس کو ہی کھو نہ دیں کیونکہ اگر یہ جس طرح سکم کے لوگوں نے بھی یہ دعوت دی تھی کہ تم ہمارے ساتھ شادیاں کرو تم ہماری بیٹیاں لو ہم تمہاری بیٹیاں لیں گے اور تم یہاں پر کاروبار کرو یہ ملک تمہارے سامنے کھلا پڑا لیکن ایسا کام وعدے کے جو فرزند خاندان ہے وہ نہیں کر سکتا اس خاندان کو سیپریٹ رہنا ہے الگ تھلگ رہنا ہے اس کو اپنی آئیڈنٹیٹی مینٹین رکھنی ہے جب تک خدا کی مرضی ہے اور آپ دیکھیں کہ آج سینکڑوں سالوں بعد بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ابراہام سے آج تک تقریباً چار ہزار سال ہو چکے ہیں چار ہزار سال سے اس خاندان کی جو اگزسٹنس ہے وہ ختم نہیں ہو سکی وہ اس کی وجہ کیا اس کی وجہ ہے خدا کے ان کے ساتھ وعدے مسیس دنیا میں آیا لیکن آج بھی یہ خاندان قائم ہے آخر جب دنیا کا آخر ہوگا تب بہت سارے وعدے ہیں جو کس قوم سے ہیں جو پورے ہوں گے اس لئے خدا نے ان کی آئیڈنٹیٹی کو آج تک برقرار رکھا ہے اور رکھے گا جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی برحال خدا ان کو الگ تھلگ رکھنا چاہتا ہے لیکن اب کلچر کا اثر ان پر آنے لگا ہے جیسے جیسے یہ وہاں پر وقت گزار رہے ہیں کلچر کا اثر اس خاندان پر آ رہا ہے اور زیادہ دیر نہیں ہے بہت جلد خدا کیا کرے گا خدا ان کو اس کلچر سے نکال لے گا خدا اس پورے خاندان کو اس کلچر سے نکال لے گا اور ایک ایسی جگہ رکھے گا جہاں پر یہ اپنی آئیڈنٹیٹی میں اپنی الگ شناخت میں چار سو سال رہیں گے وہ مصر میں پہلے بادشاہی کے دور میں جب یوسف وہاں پر حکمران ہے اس زمانے کی بہت اچھی اچھا محول ہو یا اس کے بعد غلامی کا محول ہو نیکسٹ بادشاہ سے وہ جس بھی حالت میں رہیں لیکن خدا ان کو الگ رکھے گا سیپرٹ رکھے گا ان کو مکس اپ نہیں ہونے دے گا آمین سو یہودہ کی زندگی پر یہ اثر آیا اور اس نے سو نامے کنانی عورت سے شادی کر لی اور اس سے اس کے تین بیٹے پیدا ہوئے اب جب بڑا بیٹا اور پھر اس نے چھٹی آئیسے میں پڑھتا ہوں لکھا ہے اور یہودہ اپنے پہلوٹھے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیال آیا جس کا نام تمر تھا اور یہودہ کا پہلوٹھا بیٹا ایری ایر خداون کی نگاہ میں شریر تھا سو خداون نے اسے ہلاک کر دیا تب یہودہ ریونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاؤ اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے اب یہ حکم شریعت سے پہلے ہے ابھی تک کوئی شریعت موجود نہیں ہے ٹھیک ہے شریعت کب آئے گی شریعت موسیٰ کے دور میں آئے گی اور شریعت کی کتاب جو استثناء کی کتاب ہے اس کے پچیس میں باب کی پانچویں سے دسویں آیت اس میں یہ حکم دور آیا گیا ہے لیکن یہ کسٹم تھا اس زمانے کا یہ اس زمانے کی روایت تھی کہ اگر ایک بھائی مر جاتا تھا تو دوسرا اس کی بیوی سے شادی کرتا تھا اس کے پاس جاتا تھا اور وہ جو اولاد ہوتی تھی وہ پہلی اس بھائی کی کہلاتی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سمسی کے پاس بھی یہ سوال لے کے آئے تھے کہ ایک بھائی مر گیا پھر دوسرے نے شادی کی پھر تیسرے نے چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان تو خیر وہ تو ایک شاید ان کی فرضی کہانی ہو لیکن یہاں پر سچی کہانی ہے پہلے نے شادی کی اور وہ مر گیا کیونکہ وہ شریر ہے اب شریر کیوں نہ ہوگا راستباز تو نہیں ہو سکتا آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ہودہ کی زندگی پر کیا حاصل ہے پہ یہ پہلے ہی بڑی ٹربلڈ فیملی ہے یہ جو یکوب کی فیملی ہے یہ بڑی ٹربلڈ فیملی ہے ٹربلڈ فیملی اس سینس میں کہ پچھلے چپٹر میں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یوسف کو بیچ دیا یہ سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو بیچ دیا اور یوسف کو کھوے میں لٹکا کے باقی سارے بھائی کیا کر رہے ہیں ماں پہ کھانا کھا رہے ہیں تو ایک انتہائی کرول شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو اس طرح سے مارنے کی یا کسی بھی طرح سے زیادتی اس کے ساتھ کرنے کی گھر سے کسی کو کھوے میں لٹکایا ہو آپ کسی کو کھوے میں لٹکا دیں کہ یا تو یہ یہاں سے مر جائے گا بیچ دیں گے یا جو بھی اس کا ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا کرنا اور آپ باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں اتنے سخت دل تھے ان کے اور جیسے کہ میں نے کلام آپ کو پیشل دفعہ بتایا بھی تھا کلام بتاتا ہے کہ یوسف چیختہ چلاتا رہا تھا اور یہ خود اقرار کریں گے جب یہ یوسف کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے بھائی نے ہماری بڑی منت سماجت کی لیکن ہم نے اس کی ایک نہ سنی تو انہوں نے یوسف کی کوئی بات نہیں سنی اس کو انہوں نے کھوے میں لٹکا دیا بعد میں بیچ دیا اور اس کے علاوہ اپنے باپ کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کا باپ جھوٹ بولتا تھا یہ اپنے باپ ان کے باپ نے کہا اس آؤ سے کہ جی ہم ادھر کو جائیں گے اور چلے ادھر کو گئے اس آؤ سے کہا کہ ہم تیرے پیچھے آ رہے ہیں لیکن نہیں گئے سو یہ اپنی فیملی میں بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ بڑے مسئلے مسائل ہیں یہ ایک بڑی پریشان حالت والی فیملی ہے ایک ٹربلڈ فیملی ہے اور یہ سارے ان کی جو وجوہات ہیں وہ ان کی اپنے کردار میں پائی جاتی ہیں تو اسی حالت میں یہ بچے گروہ ہوئے ہیں جو جن خاندانوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے ہیں میاں بیوی کے ہوں یا وہ جائنٹ فیملی کے ہوں یا رشتہ داروں کے ہوں شریکہ نیجنم کے ند تو ان فیملی میں ان فیملیز میں کیا ہوتا ہے جو اولاد پرورش پاتی ہے وہ اکثر ٹربل کا مشکل کا سامنا کرتی ہے اور راستباز زندگی گزارنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہودہ کے لیے بھی مشکل تھا یہودہ ایک کنانی عورت سے شادی کر لیتا ہے اور یہودہ کی جو آگے اولاد ہے وہ کلام کیا لکھا ہے کلام میں کہ جی وہ شریر تھا بڑا بیٹا کیا تھا شریر تھا اور یہودہ کیڑے مو نا آپ نے منڈے نو کہہ ساکتا ہے جو آپ انہیں ایک غیر قوم عورت دنال شادی کر لئی مطبع اس کو محول ہی نہیں ملا راستباز زندگی گزارنے کا اس کو گھر کا محول ہی نہیں ایسا ملا گھر کا محول ہوگا تو بچے راستبازی کی طرف جائیں گے زیادہ تر چانس یہ ہی ہوتے ہیں کہ جو لوگ جن کے گھروں کا محول اچھا ہوتا ہے ان کے بچوں کی پرورش بھی اچھی ہوتی ہے جن کے گھروں کا محول اچھا نہیں ہوتا ان کے بچے اکثر بیراروی کا شکار ہوتے ہیں سو اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے حکم کے خلاف جا کر ایک کنانی عورت سے شادی کی ہے اور آگے بھی جا کے آپ یہودہ کے کردار کو دیکھیں گے کہ کوئی اتنا اچھا کردار نہیں ہے اس کا سو بڑا بیٹا شریر ہے خدا مند اس کو ہلاک کر دیتا ہے تب یہودہ نے انان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاسجار دیور کا حق ادا کرتا کہ ترے بھائی کے نام سے نسل چلے اور انان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی یعنی چھوٹا بھائی جو ہے اس کو پتا تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ کس کا کہلائے گا میرے بڑے بھائی کا کہلائے گا اچھا اس کے دو مقاصد تھے ویسے اس روایت کے پیچھے پہلا مقصد یہ تھا کہ ایک تو بھائی کا نام چلتا رہے نسل چلتی رہے مطلب بلکل ہی نام اس کا ختم نہ ہو جائے اس دنیا سے کوئی نہ کوئی تو ہو جو کہ اس کا بیٹا کہلائے زمینوں وغیرہ کے جائداد کے معاملات میں بھی اور دوسرا یہ کہ جب ماں بڑی ہو جائے گی تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اس کا خیال رکھنے والا ہوگا بڑھاپے میں یعنی اگر وہ شادی نہیں کرے گی تو وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا یعنی اگر وہ بھائی اس سے شادی نہیں کرے گا اس کے پاس نہیں جائے گا تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہ بڑھاپے میں اس کا خیال رکھ سکے گا سو یہ ڈبل مقصد تھا اس کا اور یہ بعد میں شریعت میں بھی یہ روایت آئی ہے سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفہ کو زمین پر گرا دیتا کہ مبادہ اس کے بھائی کے نام سے نسل شلے اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا یہاں پر میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اونان جو ہے یہ اپنی جو بھابی ہے اس کے جو بھائی کی بیوی ہے اس کے پاس تو جانا چاہتا ہے جسمانی تعلق تو رکھنا چاہتا ہے لیکن اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا تو کلام مقدس میں ہم بار بار اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو سیکس خدا نے کریئٹ کیا ہے اس کا ایک مقصد ہی نہیں ہے اس کا مقصد صرف انجائیمنٹ نہیں ہے وہ میاں بیوی کے درمیان خدا نے اس بات کو رکھا ہے لیکن اس کا دوسرا مقصد کیا ہے اولاد پیدا کرنا دوسرا مقصد کیا ہے اولاد پیدا کرنا نسل کو آگے بڑھانا جو لوگ صرف اس کام کے لیے اور یہ عموماً غلط لوگ کرتے ہیں جو شادی کے باہر اس طرح کا کام کرتے ہیں تو یہ کلام مقدس میں آپ کو یہاں سے بھی اور خیر بہت ساری جگہ سے یہ مثال ملے گی کہ خدا اس قسم کے رویے کو پسند نہیں کرتا کہ آپ صرف آپ کا مقصد دنیا میں انجائیمنٹ ہو آپ اس سے صرف انجائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اولاد پیدا کرنا نہیں چاہتے یعنی یہ جو شادی سے جتنے باہر کے تعلق ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں اور سیکس لائیف کے تعلق سے جو کلام مقدس میں تعلیم پائی جاتی ہے اس میں بہت سارا حصہ اس سے لیا جاتا ہے ہم بعد میں کبھی اس پر بات کریں گے لیکن اس کا جو بیٹا ہے جو دوسرا بیٹا ہے وہ اس کے یا تو وہ منع کر دیتا نا یا تو کہتا کہ نہیں میں یہ شادی نہیں کر سکتا میری طرف سے نہ ہے لیکن وہ جانا تو چاہتا ہے پاس تو جانا چاہتا ہے لیکن اولاد پیدا کرنا نہیں چاہتا سو خدا کے نزدیک یہ بات بڑی گھنونی تھی بڑی بری تھی اور خدا نے اس کو بھی مار ڈالا اب کلام مقدس میں ہم بہت دفعہ سزا کو دیکھتے ہیں فوراں سزا کو فوراں ججمنٹ اور بعض اوقات تو فوراں ججمنٹ ملتی ہے بعض اوقات نہیں ملتی خدا بعض اوقات ٹولریٹ کرتا ہے بلکہ اکثر کرتا ہے اور اگر خدا ٹولریٹ نہ کرے یعنی خدا ہر گناہ کی سزا فوراں دینے لگے تو پھر تو میں اور آپ کوئی بھی نہیں بچ سکتا اگر بڑے گناہ کی بھی سزا خدا فوراں دینا چھوٹا چلو چھڑ کے تو پھر بھی ہے دنیا خالی ہو جائے خدا اتنے زیادہ موقع دیتا ہے لیکن بعض اوقات سکھانے کے لیے سوسائٹی کے لیے اور بہت سارے مقاصد ہیں خدا فوراں سزا دیتا ہے اور ہمیں کلام مقدس میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر خدا نے فوراں ججمنٹ کی اور سزا دی اس میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہننیہ اور سفیرہ کی انہوں نے کیا کیا تھا زمین بیچ کر تھوڑے پیسے رکھ چھوڑے تھے اور جھوٹ بولا تھا تو اب آپ اگر گناہ کے حساب سے دیکھیں تیتے ہر دوسرا بندہ اے وڑا فراد مارنڈیا ہے خدا دنیا مطلب پیسوں کا فراد کرنا چاہا انہوں نے خدا کے ساتھ تو یہاں پہ تو ہر دوسرا بندہ یہ کام کر رہا ہے خدا کے نام پر جتنا لوٹا جاتا ہے خدا کے نام پر جتنے فراد کیے جاتے ہیں شاید ویسے نہیں کیے جاتے لیکن خدا سب کو سزا نہیں دیتا خدا کبھی سزا دے بھی سکتا ہے خدا سزا نہیں بھی دیتا یہ خدا کی مرضی ہے لیکن بعض اوقات ججمنٹ کوئک ہوتی ہے اس وقت یہ ججمنٹ ضروری تھی کیونکہ کلیسیہ کا نیا نیا جنم ہوا تھا اور وہ رحل قدس کی پاور کو اس کی طاقت کو اس کے کنٹرول کو ابھی جانتے بھی نہیں تھے اور بھی بہت سارے مقاصد تھے جس کی وجہ سے خدا نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو اس کی سزا ابھی ملنی چاہیے سو ان کو اس کی سزا ملی پرانے احد میں بھی آپ بہت ساری ایسی باتیں دیکھیں گے ایک مثال میں ایک شخص نے احد کا صندوق تھام لیا تھا اور وہ اس کو تھامنا نہیں چاہیے تھا تو خدا نے اس کو بھی سزا دی اور بھی آپ کو مثالیں ملیں گی جہاں پر خدا نے فوراں سویفٹ سزا دی ہے سو خدا نے اس کو سزا دی اور اسے بھی ہلاک کیا تب یہودہ نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا سے کہ بالک ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہے کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے اسو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی اب یہ جو تمر ہے یہ یہودہ کی ذمہ داری ہے اس کی شادی کون کر سکتا ہے اس کی شادی صرف یہودہ کر سکتا ہے جو سسر ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کس سے شادی کرے گی اور جب تک سسر فیصلہ نہیں کرے گا تب تک یہ اس کے کنٹرول میں رہے گی اور یہ اس کو اپنے باپ کے گھر میں بھیج دیتا ہے کہ تو وہاں پر جا کر بیٹھی رہے کنٹرول اسی کا یہ شادی کا فیصلہ یہودہ نے ہی کرنا ہے لیکن رہ وہ اپنے باپ کے گھر میں رہے گی اور یہودہ کی اس کے پیچھے سوچ ہی ہے کہ دو بیٹے تو میرے جاتے رہے ہیں تو یہ نہ ہوگی تیسر سے شادی کروں اوہ دہ زین سی کے پتہ نہیں بڑی یہ منوحس ہے جدن ہے ویاہ کال نہیں دی جس طرح آج ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی ذرا سا واقعہ ہو جائے یہ ہے منوحس ہے حالانکہ بالکل اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیں اور وہ سوچتا ہے کہ یہ شاید عورت کا کوئی ایشو ہے کہ یہ جس سے بھی شادی کرتی ہے وہ مر جاتا ہے سو وہ کتراتا ہے اپنے بیٹے کی شادی کرنے سے اور ایک عرصے بعد ایسا ہوا کہ سو کی بیٹی جو یہودہ کی بیوی تھی مر گئی اور جب یہودہ کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ہیرہ کے ساتھ اپنے بھیڑوں کی پشم کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا اب یہودہ کے اپنی بیوی مر گئی اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے سو اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برکہ اڑھا اور اپنے کو ڈھانکا اور اینیم کے پھاتک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالک ہو گیا مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی یہودہ اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی قصبی ہے کیونکہ اس نے اپنا موں ڈھانک رکھا تھا سو وہ راستے سے اس کی طرف کو پھیرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے کیونکہ اسے بالکل معلوم نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے اس واقعے سے آپ کو یہودہ کے کیریکٹر کا بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کس کردار کا مالک ہے جو کہ راہ چلتے ہوئے بھی کسی کو بھی اپنے ساتھ ایک ہونے کو کہہ رہا ہے اس نے کہا تم مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے اس نے کہا میں ریورد میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں اس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو بند اور اپنی لاتھی جو تیرے ہاتھ میں ہے اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برکہ اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا اور یہودہ نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس مگائے پر وہ عورت اسے نہ ملی تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کسبی جو انیم میں راستے کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے انہوں نے کہا یہاں کوئی کسبی نہ تھی تب اس نے یہودہ کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی کسبی نہیں تھی یہودہ نے کہا خیر اس رہن کو وہی رکھے ہم تو بدنام نہ ہوں یہودہ نو فکر ویکھوکا دی ہے کہ ہم تو بدنام نہ ہوں اس سے پہلے یہ ایٹیچوڈ کس میں تھا یکوب میں یکوب نے کیا کیا تھا جب شماؤن اور لاوی نے پورے علاقے کو قتل کر ڈالا تھا تو یکوب کو کس چیز کی فکر تھی کہ اب وہ آ کر ہمیں مار ڈالیں گے اس کو اپنی جان کی فکر ہے کہ ہمیں وہ مار ڈالیں گے اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بچوں نے صحیح کیا یا غلط یعنی صحیح اور غلط کی تمیز سے آگے نکل کر صرف اس کی فکر سے آگے نکل کر صرف اپنی جان کی فکر تھی اور اب یہودہ کو یہ نہیں فکر کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں میں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے میں گناہ کر رہا ہوں اس کو اس کی فکر نہیں ہے اس کو فکر کس چیز کی ہے کہ ہم تو بدنام نہ ہوں میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ تجھے نہیں ملی اور قریباً تین مہینے کے بعد یہودہ کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے یہودہ نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے کہ وہ جلائی جائے یعنی خود وہ ایک کام کر رہا ہے اور اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے لیکن یہی کام جب اس کی بہو نے کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازوبندر لاتھی کس کی ہے تب یہودہ نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلہ سے نہیں بیعا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا اور اس کے وضائے حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں تمام ہیں اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال دورہ باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا سو اس کا نام فارس رکھا گیا پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال دورہ باندھ پیدا ہوا تھا اس کا نام زارہ رکھا گیا یہ بڑا سیدھا سیدھا سا یہ سارا واقعہ لکھا ہے اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا ایک بات میں امپورٹنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ مطی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت اور لوکا کی انجیل اس کے تیسرے باب کی تیسری آیت ان دونوں جگہوں میں آپ کو فارس کا ذکر ملے گا کس کا فارس کا یعنی جو یوسف کا وہاں پر نصب نامہ لکھا گیا ہے اور ایون کے مریم کا بھی نصب نامہ لکھا گیا ہے ان دونوں کا نصب نامہ یعنی یوسف کا نصب نامہ کہاں پر ہے مطی کی انجیل میں اور مریم کا نصب نامہ لوکا کی انجیل میں اور یہ نصب نامہ ایک کہاں پر ہوتا ہے داؤد پر ایک کہاں پر ہوتا ہے داؤد پر کیونکہ داؤد کے بیٹے سلمان سے یوسف کی نسل تھی اور داؤد کے بیٹے ناتن سے مریم کی نسل تھی اور لیکن داؤد سے اوپر یہ نصب نامہ ایک ہی ہے سب کا اور یہ نصب نامہ یہودہ کے بیٹے فارس سے ہے یعنی ابراہام ازحاق یاکوب یہودہ اور فارس اور یہ فارس کون ہے جو اسی ایک یونین سے پیدا ہوا جو کہ قانونی یونین نہیں ہے یا جو خدا نے مقرر نہیں کیا جو کہ غلط ہے جو کہ گناہ تھا لیکن خدا نے اسی لڑکے کو استعمال کیا اور اس کو نصب نامے میں شامل کیا اس میں ہم خدا کے بہت بڑے فضل کو دیکھتے ہیں اور اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی یسو مسیح نے تو جس لڑی سے آنا تھا وہ تو جراب دنیا کی سب سے پاکترین لڑی ہونی چاہیے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لیکن ایسی ہے نہیں کیونکہ متی چار عورتوں کا ذکر کرتا ہے متی اپنے نصب نامے میں چار عورتوں کا ذکر کرتا ہے اور چار عورتوں میں پہلی کون سی ہے یہی تمر اور آپ دیکھیں کہ تمر نے بھی غلط کیا یہودہ نے بھی غلط کیا اس کے بعد آپ کو ایک اور عورت کا نام ملے گا اور وہ ہے روت روت کون ہے روت غیر قوم سے ہے روت کس قوم سے ہے موابی قوم سے ہے اور موابی قوم ہے جس پر لانت کی گئی تھی اس کے بعد اگلی عورت جو ہے اس کا ذکر ملے گا اور وہ کون ہے رہب اگلی عورت کون ہے رہب اور رہب کیا تھی فاہشہ تھی اور رہب کے بعد جو چوتھی عورت کا ذکر ملے گا وہ کون ہے چوتھی عورت کون ہے دسو داؤد کی بیوی داؤد کی بیوی کیا نام ہے اس کا بچ سبا داؤد کی بیوی کا نام کیا ہے بچ سبا اور مطی نے دیکھے اتنے سارے مردوں میں آخر ہر کسی تھی بڑھی گئی ہوئی سب دیاں شادیاں ہوئی نا تک کہ اولاد ہوئی نا وہ نے صرف چار بڑھیاں نا لکھایا چونک پہلی تمر رہب فاہشہ روت اور بد سبا چار ہی نیسی جنگیاں بد سبا نے کیا کیا تھا داؤد اور بد سبا نے کیا کی تھی زناکاری کی تھی بسیقی اور وہ بھی ایک یونین تھا جو اس وقت غلط ہوا اور اس کے بعد داؤد نے اس کے بندے کو بھی مروایا خیر عورتوں کے تعلق سے مطی نے یہ چاروں باتیں بیان کی ہیں لیکن اس نے کوئی اس میں شرم محسوس نہیں کی ہاں جی ہاں نہیں میں کریکٹر کی بات نہیں کر رہا میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایک قوم غیر قوم سے تھی اور مسئلہ ہے سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے مطی یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے یہ خدا کا فضل ہے جو نسل انسانی پر ہوا ورنہ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ مسئلہ اس نسل سے پیدا ہو سکے کوئی بھی نہیں اور اکثر کیتھلک لوگ جو ہے وہ صرف مریم کو جسٹیفائے کرنے کے لیے کہ اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا اس لیے کیونکہ وہ اس نے اس مسئلہ کو جنم دیا تو آپ پیچھے سے پوری جب اٹھا کے دیکھیں گے نسل میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں پیچھے سے تو آپ کو وہ سارے اس طرح کے ملیں گے کیونکہ کوئی بھی انسان کلام کیا کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں اور جتنے بادشاہ ہوئے ہیں یہودہ کے یعنی یوسف کے جو آگے باپ دادا میں جتنے بادشاہ ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ان میں برائی پائی جاتی تھی اگر آپ ان کے کیریکٹرز پر گوھر کریں سوائے چند ایک کے سوائے چند ایک کے بارال یہ ٹاپک نہیں ہے سو یہ خدا کا فضل تھا جو ہوا اور خدا نے اسی لڑکے کو اس نسب نامے میں رکھا اس لڑکے فارس کو آئیے انتالیس میں باپ میں اچھا ہم نے یوسف کی سٹوری شروع کی تھی اور یوسف کی سٹوری میں یہ ہے کہ پہلے یوسف کو اس کے بھائی بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں بیچ میں یہ ایک چپٹر آگیا اور بہت زیادہ لوگ اس پر پریچ نہیں کرتے ویسے یہ بہت کم پریچ کیا جانے والا ہماری تو بائیبل سٹیڈی میں درمیان میں یہ آگیا لیکن بہت کم لوگ اس پر پریچ کرتے ہیں یہ جو اڑتیسوہ باب ہے پیدائش کی کتاب میں لیکن میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کلام مقدس میں ہر بات سیدھی اور واضح طور پر لکھی ہے چاہے وہ ہمارے پیٹریارکس سے تعلق رکھتی ہو ہمارے ہیروز سے یا کلام مقدس میں جن کو ہم بہت بڑے نام سمجھتے ہیں بڑے اس لئے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو عزت دی ہر کسی کے بارے میں بائیبل مقدس میں بلکل سچ بات لے